بسم اللہ الرحمن الرحیم اے معبود وہ جو عطا کر کے بدلے کی تمنہ نہیں کرتا اور بخشش کر کے کبھی پریشان پشمان نہیں ہوتا اے وہ جو اپنے بندے سے کسی نعمت کا بھی پرابر بدلہ لیتا نہیں ہے تیری رحمتیں بغیر کسی سابق استحقاق کے ہیں اور تیری معافی تفضل ہے اور تیرا سزا دینا آئین انصاف ہے تیرا فیصلہ بہترین ہے اگر تُو کسی کو بخشتا ہے تو اس بخشش میں احسان کا جتانا نہیں شامل کرتا اور اگر تُو نہیں دیتا تو تیرا نہ دینا ظلم نہیں جو تیرا شکر کرتا ہے تُو بھی اس کا شکر کرتا ہے نیک بدلہ دیتا ہے حالانکہ اپنے شکر کرنا اس کے دل میں تُو ہی نے ڈالا تھا اگر تُو اپنے شکر کی توفیق نہ دیتا تو کیوں کر شکر کرتا جو تیری تعریف کرتا ہے تُو اس کو جزا دیتا ہے حالانکہ اپنے تعریف کا طریقہ تُو ہی نے اس کو بتایا ہے تُو اس کی بھی پردہ پوشی کرتا ہے جس کو اگر تُو چاہے تو اس کے کرتود کی بینا پر اس کو رسوہ کر سکتا ہے اور اس پر بخشش کرتا ہے جس کو اگر تُو چاہے تو بے استحقاق کی بینا پر اس کو کچھ نہ دے حالانکہ یہ دونوں کے دونوں رسوائی اور محرومی کے سزاوار ہیں لیکن یہ اور ان جیسے کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں جبکہ تُو نے اپنے افعال کی بنیاد تفاضل پر رکھی ہے اور تُو نے اپنی قدرت کو درگزر پر چلایا ہے تُو اپنی نافرمانوں سے بردباری کے ساتھ پیش آتا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو تُو نے اس کو توبہ وغور کرنے کی محلت دی تُو نے اپنی طرف سے ان کے ظلم کی سزا میں تاخیر کی ان کی رجوع کی راہیں دکھاتا ہے اور جلدی توبہ کا وقت دینے کیلئے چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان میں سے ہلاک ہونے والے تجھ پر ہلاک نہ ہوں اور ان میں کا بدبخت بھی تیری نعمت سے محروم نہ رہے مگر دیر تک اس کا عذر قطع کرنے کے بعد اور پئے در پئے اس پر اپنی حجتوں کے پورا کرنے کے بعد اے کریم یہ سب کچھ تیری معافی کی کرامت ہے اور اے بردبار یہ سب تیری مہربانی کے حوصلے ہیں ورنہ سب کا انجام ویسا ہی ہوتا جیسے ان کے کرتوت ہیں خدایہ وہ تو ہی تو ہے جس نے اپنے بندوں کے لئے از خود مہربانی فرما کے معافی کا دروازہ کھول دیا اور اس کا نام توبہ رکھ دیا اور اس شاخ دروازے کی کسی کی نظر سے اوزل بھی نہیں ہونے دیا اور اپنے وحی کو اس دروازے تک راستہ بتانے کے لئے مقرر کیا تاکہ کوئی اس سے بھٹکنے نہ پائے تیرا نام مبارک ہے تو نے ارشاد کیا تم لوگ اللہ سے خالص توبہ کرو بہت نزدیک ہے کہ تمہارا پرگردگار تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور تم کو ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے بڑی آن بان اور نرالی شان سے نہرے بہر رہی ہیں اس دن جبکہ اللہ اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف چلتا ہوگا اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہوں گے اے پروردگار تو ہمارے نور کو کامل کر دے اور ہمیں بخش دے تو ہر چیز پر قادر ہے بس اب کون سا عذر باقی رہے گا اس شخص کے لئے جس نے دروازہ توبہ کھل جانے کے بعد بھی اس منزل حسین میں نہیں داخل ہوا حالانکہ تیری وہی برابر اس کا پتہ بتاتی رہی تو ہی وہ ہے جس نے سعودہ گری میں اپنے بندوں کے واسطے نفع زیادہ کر دیا تو اپنے ساتھ ان کی تجارت میں زیادہ سے زیادہ ان کا نفع چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ تیرے پاس ان میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں اے بڑی شان والے تو نے اسی لئے ارشاد فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کا دس بونہ بدلہ برابر کو ہوگا اور تو نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال مصر اس ایک دانے کے ہے جو سات بالیاں اگائے ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے دونہ کر دیتا ہے نیس تو نے ارشاد فرمایا کون بندہ ایسا ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے وہ اس کی رقم کو بہت ہی زیادہ دے گا قرآن مجید میں نیکیوں کو کئی گنا کر دینے کے بارے میں اسی طرح کی اور جو آیتیں تو نے نازل فرمائی ہیں ان سب کا مطلب یہی ہے کہ تیرے ساتھ تجارت کر کے تیرے بندے زیادہ سے زیادہ فائدہ اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنے غیب کا پتہ اپنے بندوں کو خود ہی بتایا اور اس چیز کی ان کو ترغیب دی جس میں ان کا بہترین فائدہ ہے حالانکہ اگر تو اس کو ان سے چھپا لیتا تو کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی کوئی کان اس کو سن نہیں سکتا تھا ان کے خیالات بھی وہاں تک نہیں پہوچ سکتے تھے پس تو نے فرمایا دیکھو تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا میرا شکریہ بچا لاؤ دیکھو ناشکری نہ کرنا اور اشارت فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور ہم تم کو زیادہ دیں گے اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے اس کا خیال رہے اور تم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے میرے بندوں مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے تقبر کرتے ہیں وہ زلط اور رسوائی کے ساتھ بہت جل جہنم میں چلے جائیں گے اس آئے کریمہ میں تم نے دعا کا نام عبادت رکھا اور دعا نہ کرنے کو تقبر بتایا اور دعا کے تر کرنے پر رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخلہ سے ڈرائیا تو اس اعتماد کے بعد تیری مخلوق نے تجھ کو یاد کیا تو تیرے احسان ہی کی بدولت اور تیرے ہی فضل کی وجہ سے تیرا شکر کیا تیرے ہی حکم سے تجھ کو پکارا اور تیری راہ میں تصدق کیا تیری زیادتی کی خواہش میں اور تیرے غزب سے اسی میں ان کا بچاؤتا اور اسی میں ان کے لئے تیری رضا پر کامیابی ہے اپنے متعلق جن عجیب باتوں کی رہنمائی تو نے اپنے بندوں کی کی ایزے ہی باتوں کی رہبری اگر کوئی مخلوق کسی کو اپنی طرف کرتا تو ضرور وہ بھی قابل تعریف ہوتا جب بندہ سزاوار مدھو حمد ہو جائے تو تو پروردگار ہے پس تیری لئے اس وقت تک حمد ہے جب تک حمد کا راستہ کھلا ہے تیری لئے اس وقت تک حمد ہے جب تک حمد کے لئے کوئی لفظ آ سکے جس سے تیری تعریف ہو سکے یا کوئی معنی ایسے باقی رہیں جو تیری طرف رجوع کر سکیں اے وہ جو اپنے بندوں کی عطا سے اے وہ خدا جو اپنے بندوں کو عطا وافر اور احسان کر کے اپنی تعریف کرتا ہے اے وہ جس نے اپنے بندوں کو اپنی منتوں پر بخششوں سے ڈھاک لیا ہے تو نے اپنی نئے بندیں ہم پر کس قدر پھیلا دیں اور ہم پر تو نے کیسے کیسے احسان فرمائے اور تیری نئے کی ہم سے کس قدر خصوصیت سے رکھتی ہے تو نے ہم پر اپنے پسندیدہ دین کا راستہ بتایا اور جس مذہب کو تو نے چھانٹ لیا تھا اس مذہب کی تو نے ہم کو راہ بتائی اور اس راستے کا پتہ دیا جس کو تو نے صاف اور ہموار کر دیا تھا اور اپنی بارگاہ کی نزدیکی ہم کو دکھائی اور اپنی کرامت و بزرگی تک پہنچنے کے ڈھنگ ہم کو سمجھا دیئے اے معبود تو نے وضائف اور فرائض میں رمضان کو ایک خاص اہمیت مرحمت فرمائی وہ رمضان جس کو تو نے تمام مہینوں سے خاص کر لیا خاص کر لیا ہے اور تمام زمانوں اور وقتوں میں اس کا انتخاب فرمایا ہے اور اس مہینے میں قرآن اور نور تو نے نازل کیا اور ایمان کو دونہ کر دیا اور روزے واجب کیے اور نمازوں کی رقبت دیلائی اور وہ شب قدر جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس سے اس مہینے کی قدر اور بڑھا دی ان تمام باتوں سے تو نے اس مبارک مہینے کو سال کے تمام موقعات پر ترجی دی اے کریم تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ ماہ رمضان کی اس شرف سے اور امتوں کے علاوہ ہم کو مخصوص کیا اور تمام امتوں پر اس بارے میں ہم کو ترجی دی پس تیرے حکم سے ہم کو اس کے دنوں میں روزے رکھے اور اس کی راتوں میں تیری مدد سے تیری عبادت کی ہم اس کے ایام اور قیام سے ہم اس کے سیام اور قیام سے تیری اس رحمت کے سامنے آگے جس کے سامنے تو ہم کو لانا چاہتا تھا اور ہم نے اس مہینے کو تیرے سواب کا سبب بنا لیا ہے اور جس کی بھی تُس سے خواہش کی جائے اس پر پورا قدرت رکھتا ہے اور تیرے فضلے سے کچھ مانگتا جاتا ہے تو تُو بخش دیتا ہے جو تیری نزدیکی کا ارادہ کرے تُو اس سے قریب ہے ضرور یہ مہینہ ہمارے ساتھ لائق تعریف انداز سے ٹھیرا دیا ہمارے ساتھ نیکی کو ہمارے ساتھ نیکی کی طرح صحبت رکھی اور تمام جہاں کے نفعوں سے ہم کو زیادہ نفع دیا پھر اپنا وقت تمام کر کے اپنی مدت ختم کر کے اپنی گنتی پوری کر کے ہم سے جدا ہو گیا ہم تیرے سو مبارک مہینے کو اس طرح ودا کرتے ہیں جس طرح اس دوست کو رخصت کرتے ہیں جس کی جدائی ہم پر دشوار ہے اور ہم کو غمگین اور وحشتناک بنا دیا ہے اس کے واپس جانے سے ہم پر اس کی مضبوط ذمہ داری اور قابل لحاظ احترام اور ضروری واجب الادہ حق اس کا ہم پر لازم ہو گیا پس ہم کہتے ہیں اے اللہ کے بڑے مہینے تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے دوستوں کی بڑی عید تجھ پر سلام ہو اے وقتوں میں سے اچھے ساتھی اور گھڑیوں اور ساتھوں میں بہترین مہینہ تجھ پر سلام ہو اے وہ مہینہ جس میں امیدیں باریاغ ہوئیں اور آمال پھائلائے گئے تجھ پر سلام ہو سلام ہو تجھ پر اے وہ دوست کی جس کی موجودگی میں بھی اس کی بڑی قدر رہی اور جس کے گمہونے نے دل دکھا دیا اور اے وہ دوست جس کی امید کی عرض رکھنے پر بھی اس کے فراخ سے دل بے چین ہے تجھ پر سلام ہو اے ایسی الفت والے جس نے آتے ہی معنوس بنا کر ہم کو خوش کیا اور ختم ہو کر چلے جانے سے ہم کو وحشت نہ کیا تجھ پر سلام ہو اے ایسے پاس رہنے والے پر جس نے دل نرم کر دیئے اور اس میں گناہ کم ہو گئے تجھ پر سلام ہو اے ایسے ساتھی جس نے شیطان کے برخلاف ہماری مدد کی اور احسان کی راہیں ہم پر آسان کر دی تجھ پر سلام ہو تجھ میں تیری وقعت سے خدا کے آزاد کردہ غلام کتنے زیادہ ہو گئے وہ لوگ کس قدر نیک بخت ہیں جنہوں نے تیری حرمت کا خیال رکھا تجھ پر سلام ہو تو گناہوں کو کس قدر مٹاتا تھا اور ترہ ترہ کے عیبوں کو کس قدر چھپاتا تھا تجھ پر سلام ہو تو گنگاروں پر کس قدر بخشش کرتا ہے اور مومنین کے دلوں پر کس قدر تیرا رعوب چھایا ہوا ہے تجھ پر سلام ہو اے وہ مہنے کے اور دن کے جس کی برابری نہیں کر سکتے اے وہ مہنہ جو ہر عمر میں سلامتی ہے تجھ پر سلام ہو تجھ پر سلام ہو اے ایسے مسوہب جس کی صوبت ناپسندیدہ نہیں ہوتی اور مل کر بیٹھنا برا نہیں لگتا تجھ پر سلام ہو اس طرح جس طرح ہم پر برکتے لائیا اور غلطیوں کی میل کچیل کو ہم سے دھویا تجھ پر سلام ہو اے ایسے مہنے جس کے دل کی تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا نہ اس کے روزوں کو اکتا کے چھوڑا گیا ہے اے وہ جس کی عامت کی تمانہ اس کے وقت سے پہلے کی ہونے لگتی ہے اور جس کے چلے جانے قبل اس کی بچھڑ جانے کے خیال سے رنج کیا جاتا ہے تجھ پر سلام ہو اے خدا کے مہینے تجھ پر سلام ہو تیری وجہ سے کتنی ہی برائی ہم سے اٹھا لی گئیں اور کتنی نیکیاں ہم پر جاری کی گئیں تجھ پر سلام ہو اور تیری اس شب قدر پر سلام ہو جو ہزار مہینے سے بہتر ہے تجھ پر سلام ہو کل ہم تیرے کتنے حریص تھے اب تیری رخصت کے بعد کل تیرا شوق ہم کو کس قدر زیادہ ہوگا تجھ پر سلام ہو اور تیری اس فضل پر جس سے اب ہم محروم ہو گئے تیری ان بھلی برکتوں پر جو اب ہم کو نہیں ملیں گی اے قدا ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو ہم کو بزرگی بخشی تھی اور اپنے احسان سے جس کی تو نے ہم کو توفیق دی تھی جب مغفرت کا مالک ہے ہم نے تیری ہی توفیق سے اس مہینے کو پہچانت تھا جس کے ساتھ تو نے ہم کو ترجیح دی اس طریقے کا بھی تو ہی مالک ہے جس کی تو نے ہم کو اہدایت فرمائی اور تیری ہی توفیق سے ہم نے اس کے روزے رکھے اور نمازیں پڑھیں اللہ عمل میں کمی کے باوجود تو ہم کو ہمارے ناقص عمل کار تھوڑے سے کام کا جس سے ہم تیرے محبوب فضل کو حاصل کر سکیں اور جس کے سبب سے ہم اس طرق طرق زخیروں کو بدلے میں پائیں جن کو ہمیں لالچ کی نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہیں اور ہم نے تیرے حق کی ادائیگی میں کو تاہی کا عذر پیش کیا عذر جو پیش کیا ہے اس کو ضرور منظور فرمال اور ہماری عمروں کو آئندہ ماہ رمضان تک پہنچا دے پس جب تو ہم کو اس تک پہنچا دے تو ہماری اس عبادت کو بجا لانے میں ہماری مدد کر جس کا تو سزاوار اور لائق ہے اور فرما برداری تیری شان کے شایان شان ہے ہم کو اس کے قائم کرنے کی توفیق فرما اور ہمارے لئے ایسے نیک کاموں کا سلسلہ جاری کر جس تیرا حق ان دونوں گزشتہ و آئندہ مہنوں کو جو اسی زمانے کے مہنوں سے اگر جس سال بدل جائے گا باہم مل جائیں اے معبود ہم نے اس مہنے میں جو چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں یا کوئی جرم یا غلطی کی ہے جان بوجھ کر یا بھولے سے ہم نے اس مہنے میں اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنی معافی سے ہم کو معاف کر دے اور ہم کو تنز کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے کھڑا نہ کرنا تانہ کرنے والوں کی زبانیں ہم پر نہ کھولنا اور ہم سے وہ کام لے جو ہم ہے جو ہم سے اس برائی کو دور کر سکے اور کفارہ ہو سکے اس کام کا نہیں گھڑتا اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد پر رحمت نازل فرمانا اور اس ماہینے کی رخصت سے ہم پر جو مسئبت پڑی ہے اس کا ہم کو عوض دے او ہمارے لئے یوم عید اور افتار کو مبارک بنا اس دن ہمارے ان بہترین دنوں میں سے قرار دے جو ہم پر تیری معافی کھینچ لائے تھے اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والے تھے اور ہمارے ظاہر اور مخفی گناہوں کو بخش دے اے خدا جس طرح یہ مہینہ اس زمانے سے کھینچ رہا کھینچ رہا ہے اس مہینے کے نکلنے کے ساتھ ہی ہم کو ہمارے گناہوں سے کھینچ لے اس کے نکلنے کے ساتھ ہم کو ہماری برائیوں سے نکال لے اور اس مہینے کی بہت دولت اس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت بانصیب پہرامند قرار دے اے معبود جس نے اس مہینے کا پورا پورا خیال رکھا اور اس کی حرمت کی پوری حفاظت کی اور اس کی حدوں کو باقادہ قائم کیا ہے اور اس زمانے میں گناہوں سے خوب بچایا تجھ سے کچھ اس طرح قریب ہوا کہ تو نے اپنی رضا مندی اس کے لئے لازم کر دی اور تیری رحمت اس کے طرف مڑ گئی تو ہم کو کیونکہ تیرا فضل کم نہیں ہوتا تیرے خزانے گھٹتے نہیں بلکہ جاری رہتے ہیں اور تیرے احسان کی کانے فنہ نہیں ہوتی بے شک تیری بخشش بھا برکت اور خوش گوار بخشش ہے خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پر رحمت نازل فرما اور قیامت جس قدر لوگ اس مہینے میں روز رکھیں یا تیری عبادتیں کریں ان سب کے برابر مجھے عجر دے خدا یا ہم تیرے سامنے اس یوم فطر میں جس کو تُو نے مومنین کیلئے عید بنایا ہے اور اپنے مذہب والوں کے لئے جمع ہونے اور یک جائی کا دن قرار دیا ہے ہم اپنے تمام گناہوں سے جن میں ہم نے کیا تھا پچھلی برائیاں یا وہ برے خیال جن کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دیو سب سے توبہ کرتے ہیں ایسے شخص کی معنی توبہ کرتے ہیں جو گناہ کی طرف واپسی کا خیال بھی نہ رکھتا ہو اور اس توبہ کے بعد کبھی خطہ کی طرف خیال بھی نہ کرے گا ایسی خالص توبہ جو شک و شبہ سے بچی ہوئی ہو پس تو اس کو ہم سے قبول کر لے اور ہم سے خوش ہو جا اور ہم کو اس توبہ پر برقرار رکھ خدا آیا تو نے اپنے بندوں سے عذاب کے جو وعدے کیے ہیں ان سے ہم کو ڈرنے کا اور ثواب کے وعدے کا شوق دے تاکہ ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں اس کی تکلیف محسوس کریں اور ہم کو اپنے نزدیک ان توبہ کرنے والوں میں قرار دے جن کے واسطے تو نے اپنی محبت واجب کر دی اور ان کی فرما بارداری کی طرف ان کے پلٹ دینے کو تو نے منظور فرمایا ہے اے تمام انصاف کرنے والوں سے بڑے انصاف کرنے والے خدا یا ہمارے والدین اور تمام ہمارے مذہب والوں سے درگزر فرما فرما کر ان کو بخش دے جو گزر گئے ہوں یا قیامت تک آتے رہیں خدا یا محمد صلی اللہ وآلہ 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 محمد پر رحمت نازل فرما جیسی رحمت تُو نے اپنے مقرب فرشتوں پر نازل فرمائی خدا یا ان پر اور ان کی آل پر ویسی رحمت نازل فرما جیسی رحمت تُو نے مرسل نبیوں پر نازل کی ہیں اور ان پر ویسی رحمت بیج جیسی رحمت تُو نے اپنے نیک بندوں پر بھیجی ہیں بلکہ ان سب سے بہتر اے تمام جہان کے پالنے والے ایسی رحمت بیج جس کی برکت ہم کو پہنچ کر رہے اور اس کا نفع ہم کو ضرور ملے جس کے بارے میں ہماری دوہ قبول ہو کے رہے جس کتاب رغبت کی جاتی ہے تُو ان سب سے بہت ہی زیادہ کریم ہے اور جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے تُو ان سب سے زیادہ مدد فرمانے والا ہے اور جن کا فضل مانگا جاتا ہے تُو ان سب سے زیادہ دینے والا ہے ضرور تُو ہر چیز پر تقاتیر